امامِ حسن بھی شہید ہوئے پتہ ہے آپ کو امامِ حسن کا بھی دن منانا چاہیے کی نہیں ان کے ہیوں نے مثال پہ بھی کچھ ایسا کر لیا کرو بڑے ہیں امام حسین سے جدر سارا دمانے چلتے ہیں ادھر چل پڑتے ہو حدیث میں جہاں جہاں نام آیا نہ پہلا امام حسن کا ہے دوسرا امام حسین کا ہے اور امام حسین کے اپنے جملے ہیں فرماتے ہیں میرا بھائی نہیں میرا امام بھی ہے میرا امام بھی ہے آپ فرمایا کرتے تھے میں نے بڑی چیزیں حسن سے سیکھیں ہیں جو انہوں نے سیکھا ہے کہ بتاؤں اس میں سے کچھ لوگ تھکے تھکے ہیں آپ میں سے حالانکہ میں تو زیادہ سفر کر کے آؤں عرض کروں جو انہوں نے سیکھ رہے سنو امام حسین خود بتاتے ہیں فرماتے ہیں کہ اب میرے بھائینا امام حسن اپنی ایک بیوی کو طلاق دینا چاہتے تھے اختلاف شدید ہو گیا بات طلاق تک آگئی مجھے پتا چلا تو میں پہنچا میں نے کہا بھائی جن کیا اختلاف بھائی سے سنویں طلاق دینے لگے ہیں فرمایا ہاں طلاق دے گا چلے گئے یہ میکے فرمایا بتائیں ایک غلطی کیوں دے رہے تو امام حسن فرمانے لگے حسین آپ نے قرآن نہیں پڑا میں نے کہا جی پڑا ہے بتائیں کہیں لے کہ اللہ فرماتا ہے مرد عورتوں کا لباس ہے عورت مردوں کا لباس ہے فرمایا میری بیوی میں کوئی کمزوری ہوگی تو میں پردہ ڈالوں گا کہ دنیا کو بتاؤں گا امام حسین کہتے ہیں میں نے اٹھ کے بھائی کا ہاتھ چوما میں نے کہا آیت میں نے پہلے بھی پڑی تھی تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے میرے بڑے بھائی نے سمجھائی سمجھ میں آئی ہے کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد امام حسن نے بیوی کو طلاق دے دی میں پھر آیا وہ میں نے کہا میرے شانوں والے بھائی آپ بھی بتا دیں کیا مسئلہ تھا تو کہتے ہیں میرے امہ تھا چوما میرے بڑے بھائی نے اور کہنے لگے حسین چھوڑ وہ غیر میرم بی بی ہے میں کسی غیر کی باتیں تیرے ساتھ جار کروں طلاق دے دی غیر میرم ہو گئے جب اس کا ذکر کیا چھیڑنا کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ میرا بھائی قرآن کی اس روح کو جانتا ہے جو حسین تک بھی پہنچ رہی ہے بھائیو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ کو پتہ ہے یہ کائنات کا وہ عظیم شخص ہے حسن ابن علی وہ عظیم ہستی ہے اس نے تاٹ چھوڑ دیا تخت چھوڑ دیا پر نبی پا کی امت کو جوڑ دیا نبی کریم نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کہا کہا تھا سری بخاری میں موجود ہے کہاں گے میرا بیٹا حسین سید ہے یا مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑیں گی تو یہ صلاح کرائے گا حضرت امام حسن نے تخت چھوڑا تاٹ چھوڑا لیکن مسلمانوں کو آپس میں اتنی بڑی قربانی یہاں تو بھائی چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے مسجد میں اچھے بھلے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور مسجد میں تو تقریباً پندرہ بیس چودری توار مسجد میں ہوتے ہیں پڑھے پہنٹی تھے نہیں ہیں جی چلو اللہ اللہ شکرے جیئے تھے نہیں تھوڑے نہیں چلو اللہ کرے وہ بھی ناری لال جاندر درویشی چنگی چدر آدھا کی کرنا ہے تو ویسے میں نے دیکھا ہے تھوڑی سی جو کسی شہر کی بڑی مسجد ہوتی اس میں پندرہ بیس چودری ہوتے ہیں اور مولمی صاحب کی مجبوری ہے سب کی ماننے کاری صاحب دو کی اب وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ دین کا نقصان ہو رہا ہے مسجد کا مسئلہ ہے بچوں کا مسئلہ ہے ان کو تو ذات کا مسئلہ ہے میری نہیں مانی لیتا چھوٹی وہ خدا کے بندو ہم دو منٹ کے لیے چودرہ ہٹ نہیں چھوڑتے دین کا نقصان کر دیتے ہیں امام حسن نے پوری حکومت چھوڑ دی پوری حکومت اتنا بڑا سخی کم آپ کو ملے گا جو سخاوت کرے اور نبی کی امت کو بچائے صلی اللہ یہ بات بیان نہیں ہوتی اکثر نہیں ہوتی شاید پورے کربلا میں آپ نے نازل نہیں ہوئی اللہ ماشاءاللہ اس کو سمجھیں امام حسن اور پھر مدھے کے بات امام حسن بھی شہیدوں نے زہر دیا گیا اور جب وہ شدید بیمار ہو گئے کس نے زہر دیا تو امام حسن کہنے لگے حسن مجھے شک ہے ایک شخص پر لیکن شک ہے بھائی اگر صرف شک ہے تو میں کسی بے گناہ کو بدنام کیسے کر دوں تو میں کیسے نام بتا دوں یہ نام علوم پرچے کراتے نہیں ہم دو دی دو دی نام علوم پرچے جس پر دشمنی ہے اس کا نام دکھا دو ختم ہوگی بات امام حسن کی تربیہ دے فرمانے لگے جس پر مجھے شک ہے اس کا نام بتا دوں تو اگر وہ نہیں اگر وہ نہیں تو بے گناہ کا ذکر کیسے کر دوں تو امام حسن فرمانے لگے بھائی جن اگر وہی ہوا تو تو آپ فرمانے لگے اگر وہی ہوا نہ تو حسن پھر بھی توں چھوڑ دے میں نے رب کے سفرد کر دیا اللہ بہترین انتقام لینے والا اللہ بہترین اتنا بڑا حوصلہ سیدہ کے بیٹے کا شیر کے بیٹے کا شیروں جیسا کلیجہ اتنا دیل دریا سمندروں اور ڈونگے کون دلاندیاں جانے وہ بھائی تھوڑا حوصلہ کر جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ جتن دا ملکاوڑی پہندہ ہارن دا مولے ہیرہ وہ کہیں بیک بھی تو ہو نا کہیں توں درگزر بھی تو کر نا کیا ہر بگا چھا کے رہنا ہے ہر بگا چھا کے رہنا ہے میرے ایک سنگی ہیں آپ کو بتا یہ جو سٹیج پر بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا یہاں تو اچھے اچھے لوگ بیٹھیں میری پرانکے بھی جو سٹیج پر بیٹھنے کادی ہو جاتا ہے وہ نیچے بیچارہ بیٹھ بھی نہیں سکتا یہ مسئلہ ہو جاتا ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ کبھی نیچے بیٹھ کے تو دیکھو کیا فرج ہوتا ہے اگر کسی بندے کی کوئی شان ہے تو وہ جو سب سے پیچھے بیٹھا ہے اس کی شاند ویسی کی ویسی ہے کوئی کمی آ جائے گی کچھ بھی نہیں مجھے ذاتی طور پر دیانداری سے کہتا ہوں مسجد میں بیٹھا ہوں جب میرے آنے پر لوگ نارے لگاتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی میں کہتا ہوں یا نبی پاک کی نار چل رہی تھی اس کا عدب زیادہ ہے جو آجمل قادری کا عدب زیادہ ہے چھوڑے آپ جو آیا ہے وہ آیا ہے وہ بیٹھ جائے گا ختموں کی بات اور نیسے بھی جو لوگ جلسوں کے لیے محنت کرتے ہیں بشارش تیار لگاتے ہیں مسجد کی سواہی کرتے ہیں جو لنگر پکاتے ہیں وہ تو سٹیج پہ آتے نہیں حالانکہ زیادہ سواب تو ان کو ملتا ہے وہ تو پیچھے چھوپے ہوتے ہیں میں کئی رفعہ مجھے پتا چل جائے نا اس کارکون نے زیادہ کام کیا جلسے کے لیے تو میں اس کے کام میں کہتا ہوں میرے لئے بھی دعا کریں مجھے کہ تو لیمیند کی ہے تیرا عجر اور ہے ہم تو شان سے آئے بیٹھے اور چھوٹی کر گئے بھائی تھوڑا پیچھے بھی دیکھیں نبی کریم کے پورے خاندان کی قربانیاں پورے خاندان دوپیر کو کھانا نہ نہ پکا ہو تو ہمارے بچے موبائل توڑ دیتے ہیں اور شام کو مرضی کا نہ نہ پکا ہو تو واک آؤٹ کر جاتے ہیں کہتے ہیں لے ہو پیسے پھر برگر لے آجیے مرضی کا نہیں پکا سیدہ فرماتی ہے میرے گھر میں مہینہ مہینہ چولا نہیں جانا مہینہ مہینہ چولا تین روزے رکھے سیدہ فاطمہ نے مولا علی نے امام حسن نے امام حسین نے پر تینوں دن افتار کے وقت فقیر مانگنے آگیا تو کھانا وہاں دے دیا آپ کا کیا خیال ہے جو بے صبرہ آدمی ہو وہ کربلا میں جا کے لڑے گا جس کو عادتی نہ ہو بچپن سے ٹھیکھ دے کی وہ لڑے گا جو ذرا ذرا سی بات پہ ڈگ مگا جاتا وہ لڑے گا اسٹیج پہ نہیں بٹھایا تو لڑے پڑے وہ لڑے گا وہ خدا کے بند وہ بڑا حسنہ چاہیے بڑا صرف چاہیے امام علی مقام کا ایک قد ہے ان کا ایک وقار ہے ان کا ایک حسن ہے امام حسین حدی اللہ تعالی انہوں نے پچیس حاج کی ہیں مدینے سے مکہ پیدل جا کے دونوں بھانیوں نے ہر روز دس سفارے قرآن پاک کے امام حسین پڑھتے تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں میں سیدہ فاطمہ کے بیٹے حسن اور حسین سے جب بھی ملا ہوں دونوں بھانیوں نے روزہ رکھا ہوا ہوتا تھا انہوں نے اپنی زندگی تقوی سے گزاری پریز گاری اور سخاوت سبحان اللہ پتہ ہے سخی مالدار نہیں ہوتا حضور نے فرمایا بندہ دل کا گنی ہوتا ہے مالدار تو بندہ بنتا ہی چاہتا ہے جب پیسے جمع کرے سخاوت کرنے سے تھوڑی مالدار بنے گا کسی لیے درویش کہتے ہیں مالدار والے سخی نہیں ہوتے سخی ناکو المال نہیں ہوتا سنیں گے سنیں گے بہت بڑی سخاوت کی اپنی زندگی میں ساری زندگی سخاوت میں گزار ساری زندگی امام حسن نے بھی امام حسین نے جو آیا دے دیا جو آیا دے دیا ہزاروں دن آ رہا تھے ایک دن ایک فقیر مان میں آ گیا تو امام حسن حسین دونوں تھے کہنے لگا میں نے سنیا بڑے لاجپال ہو گریب ہو مربانی ہو جائے پھر میں بیٹھ جاؤ ریزق آنے والا ہے تھوڑی دیر گزری تو تین ہزار دن آ رہا ہے ایسے میرے کو تری لاکھ روپی یا وقت مسیدہ کنے دینے چاہیے دیں میں اپنے پر پوچھنا تو اڑاتے پوچھیں ہی میں مشروع پر لینا تری لاکھ جو میرے کو وقت مسیدہ کنے دینے چاہیے دیں تو جیز آئے ان کو دیانت داری یا اللہ مشروعی دے رہا ہے دینے کرنا جو ہی دیس نہ دینا کتنا ہزار میں کبھی کبھی تیار سے بات سناتا ہوں ایک سنگی میرے پاس آیا کرنے گا سب دعا کرو اللہ میں پیسے دے میں اوہ دیراچ دے آنگا میں کہے یا اللہ انہوں دس کروڑ دے ساڑھے نو کروڑ تیرے رائے دے چھڑے گا وہ بھی اسی ہے یہ جو میں تسیر سے ہونا آمین نہیں زوا کی یا چوب کر گیا یا کورا لگ گیا اور میں کہے کنمہ لے آمین تیار تیرے رہے پنجاز لاکھ فیر بھی پیابا جدا سی لیکن ایسی دو آنگا ہی ساڑھے نو کروڑ دین لی تیار نراض نہ ہونا دو آنگا ہی ساڑھے نو کروڑ دین لی تیار نہیں مزاج ہی نہیں طبیعت ہی نہیں سیدہ فاطمہ تزارہ کے پاس چالیس اونٹ کھڑے تھے ایک بی بی آئی وہ کہنے لگی اما دی جو اونٹ کھڑے ہیں یہ میرے ہیں اب بتائیں بھی اللہ کے رستے میں دوں تو کتنے دوں سیدہ فاطمہ کہنے لگی ایک بکری دے دے وہ کہنے لگی حضور اگر آپ کے پاس چالیس ہوتے تو آپ کتنے دیتی سیدہ فرمانے لگی میں سارے کے سارے دے دیتی تیرے لیے مسئلہ اور ہے میرے لیے فتوہ اور ہے سارے دے دے تینین ہزار دنار آئے امام حسن اور حسین کے پاس فقیر بیٹا ہے فقیر کہتا ہے میرے دل میں خیال تھا کہ پانچ دس دے دے تو میری موج بن جائے گی پر مجھے نہیں پتا تھا کتنے سخی گرانے کے پاس آیا پانچ دس دے دے تو موج بن گئی کہتا ہے امام حسن نے تین ہزار دنار میری اتھیلی پر رکھے اور میرا ماں تھا چون کے کہنے لگے یار میرا تو خیال تھا کہ تیرے انتظار پر تجھے کچھ ملے گا پر یہ رکھ لے مجھے پتا ہوتا تاکہ تجھے اتنا ملنا ہے تو میں تجھے انتظار نہ کراتا جلدی دے خود بھیک دے خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو اپنی زندگی نفاصت سے گزاری اہلِ بینت قربانی دیکھیں حضرت امام حسین تشریف لائے بچوں سمیت آئے حور بن یزید ایک شخص تھا حور بن یزید حور بن یزید نام یاد رکھنا حور بن یزید ایک مختصر سا لشکر لے کہ اس نے امام حسین کو ایک جگہ پہ روکا پھر دوسری جگہ پہ روکا بل آخر تیسری جگہ پہ روکا تو امام حسین نے فرمایا جگہ کون سی ہے کہ حضور قرب و بلا فرمایا بس یہی خیمے لگا دو یہی حضرت سیدہ زینب نے پوچھا امام حسین سے کہ سارے زمانے نے روکا ہے ٹھیک ہے آپ حق پہ ہیں یہ بھی سب نے کہا ہے آپ حق پہ ہیں پر روکا بھی سب نے آپ روکے کیوں نہیں تو ابن کسیر اور ابن اسیر لکھتے ہیں کہ امام حسین رو پڑے کہنے لگے بہن میں روک جاتا پر میں نے رات کو نانا مصطفیٰ کو خواب میں دیکھا ہے تو حضور نے فرمایا حسین اگر آج یہ رواج پڑ گیا نا یزید جیسے لوگوں کا تو قیامت تک پڑا رہے گا پھر لوگ کہیں گے کوئی نکلا نہیں تھا تو ہمیں بھی نکلنا پھر لوگ ظالموں کے سامنے گردنے جھکانے کے عادی ہو جائے میں کہتا رہتا ہوں کہہ رہا ہوں کربلا کی جنگ کفر اسلام کی جنگ نہیں کفر اسلام کی جنگ نہیں کربلا کی کیونکہ یزید تو بڑا پکا نمازی تھا خطبہ دیتا تھا وہ تو جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کربلا کے میدان میں جمعہ کا دن تھا تو یزید کے سامنے کوئی بات کرنی شروع کی عمر بن سعید کے سامنے تو عمر بن سعید کہانے لگا حسین زیادہ باتیں نہ کہا ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے جنگ کے لئے تیار ہو فٹا فٹا اہلِ بیتِ نبوت کو قتل کریں گے اور قتل کے بعد پھر نماز پڑھیں گے اور پھر کہیں گے اللہم صلی علیہ محمد وعالی عالم اسی نماز میں پھر درود بھی پڑھیں گے یہ کیسا مرتبہ ہے کیسا انداز ہے دوستی قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی حرب بن جزید امام حسین سے کہنے لگا مجھے حکم ہے آپ کو روکنے کا کی ہے اس نے کہا آپ بیعت نہیں کر رہے یزید کی حالات آپ کے حق میں درست نہیں ہیں آپ نہیں جائیں گے امام روک گئے زہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت علی اکبر امام حسین کے بڑے صاحبزادے انہوں نے ازان زہر پڑھی تو غور بن یزید کے لشکرنے امام حسین کے پیچھے نماز ادا کی کہا بھئی تم مقابلے میں آئے ہو نماز پیچھے پڑھتے ہو کہا حضور مقابلہ تو تلواروں سے کر رہے ہیں پر مارا دل تو مانتا ہے نا کہ مصطفیٰ کا نواصہ بڑی شان والا ہے حر بن یزید نے تین نمازیں لشکر سمیت امام حسین کے پیچھے پڑھی ہیں تین نمازیں زہر اثر اور مغرب پھر امام حسین کے سامنے شرائط پیش کی کہ آپ کو یہاں گیر لیا گیا ہے یہاں آپ بیعت کریں گے یہاں آپ جنگ کریں گے دو ہی باتیں امام حسین نے فرمایا نہیں بھئی بیعت تو میں نہیں کرتا اس کے علاوہ تم جو کہتے ہو اسے ہاتھ کو ایک بندہ دوڑایا پیچھے کوفے چند میل پہ کوفا تھا کہا وہ نہیں مان رہے کیا کرنا تو حسین ابن علی ہے میں زیادہ دیر انہیں روک بھی نہیں سکتا انہوں نے پیغام دیا حر بن یزید کو کہ کرنا کچھ بھی نہیں ان کا پانی بند کر دو بلیک میل کرو کھانا پانی نہیں ملے گا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں خود ہی مان جائیں حضرت امام علی مقام کے بارے میں حر کے پاس جب یہ پیغام آیا تو حر کہنے لگا میری طبیعت نہیں مانتی حسین پر پانی بند کرو دل نہیں مانتا جب یہ لفظ کہے نا دوبارہ تو پھر عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو دس ہزار آدمی دے کے بھیجا کہا حر بن یزید لچک دکھا رہا ہے حسین کے آنکھ میں ایک رے کا علاقہ تھا بڑی وہاں فصل ہوتی تھی لوگ کوشش کرتے تھے وہاں کا گورنر بننے کی کوشش کرتے تھے تو عبید اللہ بن زیاد کہنے لگا سب سے سرسبد و شہداب علاقہ تمہیں وہاں کا گورنر بنایا جائے گا اگر حسین کے خلاف لڑو گے یہ اتنی زبردست ہوتی ہیں گورنریاں کہ گورنریاں کے لیے لوگ نسل رسول کے خلاف بھی نکل آتے یہ اتنی تگری ہوتی ہیں اتنی جلدی وفاداریاں بدلتی ہیں امام حسین کو روک لیا گیا عمر بن سعد نے روک لیا یکم محرم کو امام آئے سات محرمتہ روکا گیا سات محرم کو پانی بند کر دیا جانور پانی پیتے تھے گھوڑے پیتے تھے کتے پیتے تھے لیکن مصطفیٰ کے گھرانے کو پانی پینے کی اجازت تین دن تک پانی بند رہا نو محرم کو عمر بن سعد نے اور لوگ بلائے شمر ایک بڑا سخت آدمی تھا سنگ دل بدبخت جس نے حضرت علی اسکر کے گلے پر تیر مارا تھا وہ اور لشکر لے کے آیا رات کو کہنے لگا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بس بڑا ہو گیا یہ نو دس محرم کی درمیانی رات یہاں آپ جنگ کریں گے یہاں آپ بیعت کریں گے دو ہی باتیں امام حسین اندر گئے سیدہ زینب سے مشورہ کیا باہر آئے فرمایا بات وہی ہے جو پہلے دن والی ہے بھائی بچے ساتھ ہو سہرا کا علاقہ ہو تبتی ہوئی رہے تو اتنے کٹھن اور سخت حلات چاروں جانب موت ہی موت دور دور تک اپنوں کا نام و نشتان کوئی نہیں اور اکیلے فیصلہ کرنے والے امام حسین باقی سارے بچے ہیں یا عورتیں سارے بڑے اکیلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی بیعت تو میں نہیں کرتا باقی جو تمہارا پروگرام ہے شمر اور ابن سعید کہنے لگے پھر جنگ کے لئے تیار ہو جائیں کیا انداز ہے امام حسین کا فرما نے لگے کل جنگ کروں گا مجھے پتہ تو ہے جنگ کا نتیجہ کیا نکلنا ہے ایک رات مجھے دے دو تاکہ میں کھل کے اپنے رب کی عبادت تو کرلوں سین نے جانا ہے مجھے پتہ ہے کل ریزرٹ بہتر اور بائی سزار کا کیا مکہ ایک رات مجھے دو میں مالک سے راز نیاز تو کروں میں گویا اس سے پوچھوں تو صحیح کہ مالک میرے والک بھی شہید ہیں بھائی بھی شہید ہیں نانا کو بھی دکھوں میں دیکھا ہے تو اب میری باری ہے تو مالک میں حضر ہوں مجھے موقع تو دو اس لیے کہ میرے نانا نے بدر میں بھی ساری رات عبادت کیتی صبح مجھے موقع دو اور دنیا کا اصول ہے جب کوئی موقع مانگتا ہے تو دھیا جاتا ہے یہ دو لوگ کہنے لگے کوئی موقع نہیں حور بن یزید پیچھے سے بولا کہنے لگا نہیں بتمیزی نہ کرو حسین کو موقع دو تمہیں دینا پڑے گا موقع دیا حور بن یزید نے پھر منت کی کہا حضور آپ میربانی کرے مان جائیں فرمایا ماننے والا کھاتا کوئی نہیں فرمایا ماننے والا کھاتا بولیے ماننے والا کھاتا یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی ضمیر کا سودا اب تو عام ہو گیا بزار لگتے ہیں ریٹ لگتے ہیں اپنی اپنی چاہتوں پہ لوگوں نے اپنے اپنے انداز سجائے ہوئے ہیں کوئی آدمی بس اچھے طریقے سے نام لے لے تو بس ہم اس کے پیشہ چل جاتے ہیں اب تو عام ہو گیا یہ معاملہ امام حسین نے فرمایا ہوئی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں ہے ساری رات عبادت میں گزری ریاضت میں گزری تحجت کا وقت ہوا تو گھر والوں کو بلایا فرمایا دیکھنا تمہاری سی کی آواز نہ باہر آئے خبر دا سی کی آواز نہ اور امام زیان العبدیم سے فرمایا تو بیمار ہے تو جہاد نہیں کرے گا لیکن خیال بکھنا پیچھے اور بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں ہماری بیمیاں کسی کے گھر میت ہو جائے تو چار دن بخار نہیں اترتا امام علی مقام نے سیدہ زینب سے فرمایا تو بڑی ہے میری بہن ہے پیچھے سارے بچے ہیں جوان ہیں ان کے حوصلے تیری ذمہ داری ہیں صبح جنگ کا طبل بجنے لگا فجر کی نماز پڑی سورت چڑھا دس محرم کا دن جمعہ کا وقت جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے ریت پر سجدے کیے لمبے سجدے لمبی نماز سورت شمس کی آیات دوسری رکعت میں پڑی تو سارا کربلا گھونجنے لگا کیا انداز تکلم تھا امام علی مقام کا نماز مکمل ہوئی تحور بن یزید عمر بن سعد اور شیمر سے کہنے لگے واقعی حسین سے لڑو گے پتہ نہیں کون ہے تم نے نہیں پڑا تمہاری آنکھیں باندھیں تمہیں نہیں پتا کہنے لگا چپ کر حکومت نظر آ رہی ہے اور بن یزید کہنے لگے پھر میرا بھی فیصلہ سنو مجھے حکومت نہیں چاہیے مجھے جنت چاہیے حکومت نہیں چاہیے امام حسین کی پہلی فتح دیکھیں اور بن یزید ایڑی لگا کے نہ یزید کے لشکر سے نکل کے امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے اور پہلا شخص جس نے امام حسین کو روکا امام حسین کے نام پر پہلا خر بھی اسی شخص نے کٹایا ہے لیکن یزید کی قبر پہ لانت بھی کوئی نہیں برساتا اس کا محل تھا بہت بڑا لیکن جب لوگ کربلا میں امام حسین کو سلام کرنے جاتے ہیں تو قدموں میں حور بن یزید کا مزار بھی بنا ہوا ہے اس کو بھی سلامی دی جاتی ہے اور اب ہم اکیلہ حور بن یزید نہیں کہتے ہم کہتے ہیں حور بن یزید رضی اللہ تعالی اب ہم اتنی تعظیم کرتے ہیں اس حور کی جنابے امام حسین کو میدان میں کھڑا کیا گیا جہاد کا تبل بجا پہلے خدام آئے اور سن لو آج وہ پتہ نہیں بزاری سے لوگ چڑ گئے ہیں اسٹیجوں پہ بزاری سے نہ چیرے پہ داڑی ہے نہ سر پہ کوئی کپڑا ہے بزاری لوگ ہیں بھاگ رہے ہیں بازو چڑھائے ہوئے ہیں بٹن کھولے ہوئے ہیں تماشا بنا دیا سننے والوں کا بھی اللہ یافظ ہے وہ سٹیج پہ یہ اہلِ بیعت کی شان بیان کرتا ہے بھاگ کے ادھر جاتا ہے یہ کوئی طریقہ ہے سننے والوں کا بھی عجیب انداز ہے ہر بندے کو سننے بیٹھ جاتے ہیں دین محذب ہے تحذیب والا ہے دلائل رکھتا ہے دین وقار رکھتا ہے ایسے لوگ اب دین بیان کریں گے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں صبح جب جہاد کا وقت آیا پتہ کون کون تھے کربلا میں امام حسین کے ساتھ امام حسین کے چار بھائی تھے کربلا میں کتنے بول کے بتائیں حضرت علی کے چار بیٹے عباس بن علی جن کو حضرت عباس کہا جاتا ہے نا علمدار یہ حضرت علی کی دوسری زوجہ میں سے عباس بن علی بھی تھے اور ابو بکر بن علی بھی تھے عمر بن علی بھی تھے عثمان بن یہ حضرت علی کے بچوں کے نام ہیں یہ آپ کے شہزادے امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے ان کا نام ذرف اس لیے نہیں لیا جاتا کہ ان کا نام خلوہ سلاسہ کے نام پہ حضرت علی نے اپنے یاروں کے نام پہ رکھا ہے تو تم نے کربلا کے میدان سے خارج کر دیا یہ تینوں شہزادے حضرت جناب سیدنا امام حسین کے ساتھ تھے یہ بھی شہید ہوئے حضرت جناب زینب امام حسین کی سگی بہن ہے ان کے دو بچے تھے اون و محمد جب امام حسین میدان میں جانے لگے تو جناب زینب بچوں سے کہنے لگی نا پہلے بھائی نہیں جائے گا پہلے بانجے جائے گا دو بچے شہید ہوئے حضرت قاسم بن حسن امام حسن کے بیٹے تھے وہ جب میدان میں جانے لگے تو امام حسین نے کا نئی بھنٹونی جائے گا تو میرے بھائی کی نشانی ہے میں جاؤں گا تو حضرت قاسم بن حسن نے ایک تعویز کھول کے دیا کہا ابا جی میرے والد نے کہا تھا جب بڑی مشکل آ جائے تو تعویز کھول کے دیکھنا تو آج بڑی مشکل آئی ہے تو میں نے تعویز کھولا ہے تو یہ دیکھیں کیا لکھا ہے یہ تو رکا ہے تعویز ہے ہی نہیں جب کھول کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا قاسم اگر حسین پہ کوئی کڑا وقت آ جائے تو بیٹے کے آگے آگے رہنا اگر کڑا وقت میرے بھائی پہ کبھی آ جائے نہ دیکھنا اس کے آگے آگے چلنا اسے حسن کی کمی نہ محسوس ہو پانیاں جائے ساکھ نہیں کوئی جے ویچ خار نہ ہوئے سیدنا امام حسین پہلی دفعہ کربلا میں اس وقت روئے جب یہ رکا آپ نے دیکھا تو فرما ٹھیک ہے اگر حسن کی یہ وسیعت ہے تو میں نے زندگی میں اگر ان کی ہر بات مانی ہے اب بھی مانوں گا تمہیں اجازت ہے جناب قاسم بن حسن سولہ سال کا جوان جب میدان میں نکلے تو ہائے ہائے پتہ نہیں کہاں سے آگئی ہے امام قاسم بن حسن جب میدان میں نکلے تو تبری سے لے کر علامہ ابو لسنات صاحب سب کو پڑھ کے تو دیکھو تین دن کی پیاس ہے شدید آزمائش ہے دوکھ ہیں تکلیفے ہیں پھر بھی پہلی دفعہ جب میدان میں گئے ہیں واپس آئے ہیں انیس لوگوں کو قتل کر کے واپس آئے ہیں انیس لوگوں کو ایک بار میں کھلت ایسے ہی تماشا بنا دیا ہے مظلوم تھے وہ تو رو رہے تھے ہر مقرر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو بار بار کہہ پانی مل جائے پانی آ جائے ترس گئے خدا کا خوف کرو یہ دلیر لوگ تھے ان کی باتیں آج بھی پڑھ کے دلیری پیدا ہوتی ہے دلیری پیدا ہوتی ہے دلیری سناو کس خیبر کو تمامی اپنے بچوں کو علی کی داستان سن کے دلوں سے ڈر نکلتا ہے علی کی داستان سن کے دلوں سے یہ جو بچے در رہے ہیں نا وہ وہ چمگادڑ آگئی کاکروچ آگیا یہ خوف نکل جائے گا اگر حضرت قاسم بن حسن کی بات سنے گی درجلوں لوگ آپ نے قتل کیے ایک دفعہ کہا چاچا یزید کا لشکر تو بڑا بزدل ہے اگر چند کترے پانی میرے حلق سے گزرے تو میں سارے کاٹ کے لے آوں گا آپ کے پاس چند کترے لیکن تھوڑی دیر گزری عمر بن سعید کہنے لگا اکیلے اکیلے جاؤ گے تو علی کا پوتا ہے یہ سب کو مار دے گا کٹھے جاؤ چاروں جانب سے تیر برسے ایک تیر لگا آکے گردن کے پیچھے بس جناب سیدنا قاسم بن حسن گھوڑے سے نیچے گیرے جناب زینک حوصلہ کر کے آنسو سمیٹھ کے کہنے لگی میں دیکھ رہی ہوں پردے کے پیچھے سے حسین میرے بھائی کا بیٹا گر گیا ہے جا اسے اٹھا کے لا حضرت امام حسین ان کو اٹھا کے لائے تو امام حسین نے سینے سے لگایا ہوا تھا تو ان کے پیر ان کا قد لگتا تھا امام حسین سے زیادہ ہے اٹھا کے لایا لٹا دیا گیا امام حسین کے اپنے بڑے بیٹے میدان میں نکلنے کو علی اکبر نام ہے جب جن لوگوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا وہ جب کہتے نا ہم نے نبی پاک کا دیدار نہیں کیا تو بتاؤ کس طرح کے تھے تو بتایا جاتا تھا کہ جناب علی اکبر کا دیدار کرو ہم شبیح مصطفیٰ اور جب وہ گلمیوں میں نکلتے تھے تو عورتیں چھتوں پہ چڑ جاتی تھے جناب علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کے میدان میں نکلے جوان بیٹے دینے بڑے مشکل اوہ یارو رٹا کیا ہے یہ تو بتاؤ کہ ظالم آدمی حکمران ہے یار یہ رٹا ہے ایک ظالم کا رستہ روکنا ہے اس رٹے کے لیے ہم شبیح مصطفیٰ جناب سیدنا امام علی اکبر میدان میں نکلے بڑے لوگ مارے بڑے پھر ایک تیر ان کے بھی گلے میں لگا اور جب وہ گرے نہ زمین پہ تو حضرت امام حسین دوڑ کے آئے دوڑ کے اور جب تشریف لائے تو ان کے گلے سے تیر کھینچا تو ایک جملہ لکھا ہے صاحب تبری نے اس نے حد کر دی کہنے لگے تیر کھینچا تو امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے کہنے لگے کاش جناب ابراہیم آج میرے سامنے ہوتے تو میں انہیں کہتا کہ آپ نے تو بیٹا زیبا کرتے وقت آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی دیکھو میں کھلی آنکھوں سے بچے زیبا کروا کھلی آنکھوں کاش جناب ابراہیم خلیل ہوتے تو انہیں کہتا جناب علی اکبر بھی شہید ہوئے حضرت علی اسگر کو تو اچانک اٹھایا تھا امام حسین باہر نکلے گردن پہ تیر لگا تو چھے مہینے کا بچا وہ بھی شہید ہوا خون اچھالا آسمان کی طرف تو کا مولا دیکھ لے میں نے چھے مہینے والا بھی نہیں بچایا وہ بھی دے دیا ہے پھر حضرت عباس کو بیٹیوں نے کہا کہ اب نہ کچھ کہتے ہیں پہلے شہید ہوئے کچھ نے لکھا بعد میں کہ اب ہم سے پانی کے بغیر نہیں رہا جاتا تو جناب عباس پانی کا مشکیزہ لے کے نکلے باہر نکلے ایک ہاتھ کٹا دوسرے پہ مشکیزہ وہ بھی کٹا دیکھ لو میں پس منظر پہ ہوں ابھی تک میں بتا رہا ہوں کہ جہاں کس کے خلاف تھا ظالمہ مکمران کے خلاف ظالمہ کافر کے خلاف نہیں مشرق کے خلاف نہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہر جگہ ایک ہی بات کی کہ یزید شرابی ہے تو بچے کٹوا دوں گا شرابی کو ووٹ یہ ایک نہیں ہر کتاب میں یہ لکھا ہر کتاب میں اور ہر مسلک کی کتاب یزید چونکہ مجرے دیکھتا ہے رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے بچے کٹوا دوں گا اس کے ہاتھ میں ہاتھ امام حسین نے فرمایا چونکہ اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے حقوق اللہ پامال کرتا ہے حدود اللہ بچے کٹوا دوں گا لیکن اس کے ہاتھ میں ہاتھ سارا دل خود مجرہ دیکھنا اور دس محرم کو دو دے گئے بکا کے حسین ہی بن جانا سارا سال خود گند مند کرنا شرابیوں کے ساتھ رہنا اور دس محرم کو دو آنسو بہا کے یاد رکھنا میں ہمیشہ کہتا ہوں پھر کہہ رہا ہوں اس کے موبائل میں گندے گانے ہیں گند دیکھتا ہے شرابی کبابی کا سپورٹر ہے ووٹر ہے یا مجرے دیکھتا ہے آتا جاتا ہے وہ یاد رکھے قیامت میں امام حسین کا ہاتھ ہوگا اس کا گریبان ہوگا ہم سے نہ رکم ہوں گے قصید یزید کے ہم لوگ تو حسین کے صیرت نگار حضرت عباس عبازو کٹا پھر پانی تو بھر لیا تھا لا نہ سکے پھر گردن کٹی تو شہید ہوئے بچوں کی بھی شہادت ہوئی پر جب ان کا لاشا اٹھایا تو امام حسین کرنے لگے مولا اب نہ حسین کی کمر کمزور ہو گئی ہے اب کمزور ہو اور بھائی ایک میت ہو جائے تو چار پانچ دن تو پوری آنکھیں نہیں کھلتی کیسا جری خاندان ہے تھوڑی دیر گزری تو امام علی مقام نے پٹکا باندھا سر پہ دستار باندھی مولا علی کی تلوار پکڑی نبی پاک کا امامہ باندھا اور گھوڑے پہ سوار ہوئے تو کہنے لگے زینب گھر تیرے حوالے اور میں اللہ کے حوالے گھر تیرے حوالے اور میں اور پھر امام حسین نکلے امام علی مقام نکلے رابی کہتے ہیں کہ یہ جلوہ پہلے بھی بڑے سونے تھے پر آج جو رنگ دیکھا وہ کبھی نہیں دیکھا کیا انداز تھا جدر جاتے نعرہ لگاتے تو ہاتھ دو جاتے اتنے لوگ امام حسین نے کٹے اتنے کٹے پھر واپس پلٹ کے آئے اور کہنے لگے زینب ذرا پڑھ دے کے پیشے سے دیکھ تو سہی میری بہین ان بزدلوں کو جرت ہی نہیں ہو رہی حسین کے مقابلے میں آنے ایک دوسرے کو دھکا دیتے تو جا تو جا پھر اکٹھے وار ہوئے یہ کون ہے کٹا ہوا لباس ہے پھٹا ہوا یہ بل یقین حسین ہے نبی کا نور این ہے پھر چاروں جانب سے تیر برسے تو امام علی مقام چونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا اترے گھوڑے سے خون بہ رہا تھا کرم ترین ریج سے تیم کیا سر سجدے میں رکھا اور جب شیمر آپ کی گردن کاٹنے لگا تو کہنے لگا کہ ٹھہر جائے ذرا رب سے ایک بات کر لینے اور پھر بولے امام حسین کہنے لگے مالک تو اب بتا کہ حسین سے راضی ہے کہ نراز ہے تو بتا تو پھر ایک آواز آئی یا ایتہ النفس مطمئنہ ارجئی الہ رب کی رادیت مردی فرمایا نفس مطمئنہ واپس آجا تو اللہ سے راضی ہے اللہ تجھ سے راضی ہے امام حسین وہاں شہید ہو گئے اب یہ کافلہ امام حسین کا سر کاٹ جارہ دیکھنا گوھر کرنا سر کاٹ کے نیزے پہ رکھا ہے جسم کربلا میں پڑا ہے عورتوں کو گھوڑوں پہ بٹھا کے لے جایا گیا یزید کے دربار میں یزید پہلے عبید اللہ ابن زیاد نے بتمیزی کی پھر یزید نے کی سعودی عرب کا ایک مولوی بول رہا تھا سعودی عرب کا ان سے بھی بڑا عشق ہے جس نے تقریر سننی ہو میرے پاس ہے ہمیں لوگ مشورے دیتے ہیں کہ جو یزید کو اچھا کہے اور حسین کو باغی کہے اس کو ہم امام مال لیں اس بے شرم بے حیاء کو جو نبی پاک کے گھرانے کے بارے میں بکے اسے امام سعودی عرب میں مسجد نبی میں درس دینے والا جس نے تقریر سننی ہو میرے پاس ہے وہ کہتا ہے یزید تو بڑا اچھا آدمی تھا اس نے تو بڑی خدمت کی تو میں نے اسے کہا رشتے داری کر لیا یزید کے ساتھ قریب ہو جا شرم نہیں آتی آج بھی نبی پاک کا دل دکھاتے ہو حیاء نہیں آتی خیال نہیں آتا اور لوگ گھر میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں جو بیت اللہ میں وہ بھی پورا ہو سکتا ہے بیت اللہ میں تو تین سو ساٹھ بہت بھی تھے وہ اچھے تھے مدینے میں تو تین سو ساٹھ منافق بھی رہے پوری سورہ منافقون نازل ہوئی وہ اچھے تھے عجیب تماشہ بنا دیا لوگوں نے مذہب کا کہتا ہے یزید نے تو بڑی خیمو تو عبید اللہ ابن زیاد نے قتل کیا بے شرمو اگر عبید اللہ ابن زیاد نے بھی قتل کیا تھا تو حکومت کس کی تھی تو پھر یزید نے عبید اللہ چھڑیاں مار رہا تھا چھڑیاں امام حسین کے لبوں پہ تو نمان بن بشیر سے عبیت بول پڑے کہنے لگے یزید بدبخت آت پیچھے اٹھا مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے سینکڑوں بار نبی پاک کو ان ہونٹوں کو چونتے دیکھا ہے حضرت جناب زینب عورتوں کے مجمع میں پیچھے ہو کے بیٹھیں ہیں یزید کے پاس جب پہنچا لشکر تو یزید کہنے لگا دیکھو اللہ نے مجھے عزت دی اور میرے مخالفوں کا کیا حال ہوا تو بی بی زینب بول پڑی اتنے صدمے سہے پر آواز توانہ ہے جاندار ہے جاندار ہمارا کسی بندے سے جائداد کا رٹا نہیں ہم تو چاہتے ہیں احمد کٹھی ہو جائے لیکن جو بندہ نبی پاک کی ماں کو دوزخی کہے حضور کے باپ کو جہنمی کہے یزید کو امیر المومنین کہے اس کے ساتھ اتفاقے رائے کر لیا جائے یہ مذہب ہماری سمجھ میں نہیں آتا بلکل نہیں آتا کتن نہیں ہماری سمجھ میں آتا کیسے اتحاد کر لیا جائے یا تو میرے بھائی جو ہمارے اپا کا مخالف اس سے اتحاد نہیں ہوتا جو نبی پاک کے والد کو دوزخی کہے اس سے اتحاد ہو جائے کہتے ہیں جی وہ جی اتنی فرقہ واریت ہو گئی ہم کس مسجد میں جاؤں ساٹھ پارٹیاں پاکستان میں ریجسٹر ہیں جو الیکشن لڑتی ہیں کبھی کسی بندے کو ٹینشن نہیں ہوئی کہ کس کے پاس جائیں کس کے پاس نہ آجائیں کبھی نہیں کہ وہ بھی کھڑا ہو گیا وہ بھی کوئی ٹینشن نہیں مذہب کی باری ٹینشن ہو جاتی ہے پھر اتنا بڑا مذہب ہوتا ہے بھائی غلط بندے بھی آئی جاتے ہیں بیچ میں تھوڑا پہچاند چلنا پڑتا ہے صحیح کون ہے اور غلط اور یہی تو ہمیں امام حسین نے بتا ہے کہ مذہب کے اندر ہی تم نے شناست کرنی ہے کہ بندہ ٹھیک کون ہے اور بندہ غلط یہی تو کربلا ہے یہی تو امام حسین نے بتا ہے کفر اسلام نہیں حق اور باطل سو سمجھئے گا حضرت سیدہ زینب نے جب سنا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے مجھے اللہ نے عزت دی تو جناب زینب بولی نومان بن بشیر کہ پہلے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہنے لگی اور پھر کہنے لگی یزید تو بکتا ہے کہتا ہے کہ تُو عزت والا ہو گیا یہ تیری حکومت ہے چار دن گزرنے دے تجھ پہ کوئی لانت بھی نہیں برسائے گا اور میرے بھائی کا قیامت تک ممبروں میں اور خدبوں میں ذکر ہوا کرے گا وقت گزرنے دے جب جناب بی بی زینب بول نہیں تھی تو حضور کے نبینا سے ابھی پاس بیٹھے دے جناب نمان بھی بشیر کا ہاتھ ہلایا ہلا کے کہنے لگے کیا علی آگئے تو علی کی آواز لگتی ہے جبریل امی بول رہے ہوں جیسے حکمت کے گھر رول رہے ہوں جیسے دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب ممبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے میرے بھائی بس کربلا والا کافلہ تو بدینے پہنچ گیا تین سال یزید نے حکومت کی شرابیں عام ہو گئیں مکہ پہ حملہ ہوا خانہ کعبہ کا غلاف جلا مدینے پہ اس نے تین دن مسجد نبی میں اس نے گھوڑے باندے مسجد نبی میں شعبہ کو نکال کے اپنا اس نے امام مقرر کیا لیکن پھر امت نے اسے قبول نہ کیا پھر وہ رسوہ ہوا اور آج تک وہ رسوہ ہے لیکن امام حسین کا نام کل بھی زندہ تھا اور آج بھی درس یہ ہے درس یہ ہے پیغام یہ ہے پیغام یہ ہے یاد رکھو موت تیزی سے آ رہی ہے ہمارے ساتھ والے دائیں بائیں والے سب چلے گئے اسی طرح نمبر لگے گا ایک دن اعلان ہوگا ضمیر کے قیدی بال کے زندگی نہ گزارو بالکل نہ گزارو یہ تھوڑی سی زندگی یا دنیا سجند المومن حق بات کرو حق پہ ڈٹنا سیکھو دین سمجھو خبردار رسول پاک دین میں ظالم جابر فاسق فاجر کی کوئی گنجائش کتر نہیں ہے اپنے آپ کو سمیٹو اپنے آپ کو سنبھالو دین میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش دین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو جیسی شخصیات پیدا ہی نہیں ہوتی دوبارہ سارے سعبا درِ رسالتِ ماب پہ خود آئے یہ وہ عظیم شخص ہے جسے اللہ کے معبوب نے اللہ سے مانگ کے لیے کہے اللہ یہ مجھے دے دے اللہ سے مانگ کے لیے اس لیے صوفیاء کہتے ہیں کچھ مرید ہوتے ہیں کچھ مراد ہوتے ہیں کچھ مرید ہوتے ہیں کچھ مراد ہوتے ہیں مرید وہ ہوتا ہے جو چل کے آتا ہے آ کے مرید ہوتا ہے موسیقی